اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین آج ہمارے سامنے جو تمام خبریں ہیں اخبارات میں موجود اس میں ایک چیز جو مجھے محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو لاقانونیت بڑھ گئی ہے یا لاقانونیت کے حوالے سے ہونے والے جو واقعات ہیں وہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں بہرحال جو کچھ ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت خوش آئند ہے ادارے بھی ہمیں ایک دوسرے سے علچتے نظر آ رہے ہیں اور اداروں کے سربراہان بھی مختلف فورمز پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں یہ اچھی علامت ہے بری بات ہے اس پر بھی بات کریں گے خبریں ریکھ لیتے ہیں پہلے روزامہ جنگ میں نے سامنے ہے صدر نے سامری کیوں مسترد کی آئین کے تحت صدر اور وزیراعظم کی ایڈوائز کا پابند صدر وزیراعظم کی ایڈوائز کا پابند کس اختیار کے تحت نیپ پروسیکیوٹر جنرل لگانے سے انکار کیا سپریم کورٹ سیکریٹری قانون طلب صدر نے چیمن نیپ کے پانچ ناموں کی سامری کس قانون کے تحت مسترد کی کیا وہ اپنی ایتھارٹی سے آگاہ ہیں آئین کے مطابق صدر بھیجے گئے نام مسترد کر سکتے ہیں وزیراعظم نے کیسے تین نئے نام بھیجے چیف جسٹس دو ماہ سے پروسیکیوٹر جنرل نیپ جیسے اہم اخدے پر تقرر نہیں ہو سکا آج کے دن نوٹیفیکیشن کے اجراکہ بتایا گیا تھا یقین ہے یہ یقین دہانی حکومت نے کرائی ہوگی اگر حکومت تقرر ہی نہیں کرے گی تو ہمیں دیکھنا ہوگا ریمارکس اور روزامہ جنگ کی شہ سرخی فیضہ باد دھرنے میں شرکت کالج سے غیر حاضری پر سرزنش شب قدر طالب علم نے حافظ قرآن پرنسپل کو توہین رسالت کا الزام لگا کر قتل کر دیا ملزم فہیم شاہ آلہ قتل سمیت گرفتار تحریک کے لبیک کے دھرنے میں شرکت پر غیر حاضر قرار دیا گیا تھا پرنسپل اہم اسلامیاتیں چندرس قبل تقرار ہوئی تھی طلبہ اور ورسہ کا مظاہرہ شب قدر پشاور اور دیگر شہرائیں تین گھنٹے تک بند رہی ہمیں بار بار بتایا گیا اللہ کی راہ میں کسی کو قتل کرنے سے ہچکچاؤ نہ ڈرو پرنسپل پر چھے فائر کیے کاروائی میں نے اکیلے کی میں قتل قبول کرتا ہوں اور کسی بھی سزا سے نہیں ڈرتا یہ گرفتار طالبوں کا پولیس کو ابتدائی بیان ہے اور اسی پہ میں بات کر رہی تھی کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے روزامہ ایکسپس دیکھتے ہیں بھارٹی جاریت کا مطور جواب دیں گے آرمی چیف سمرت عوام تک پہنچیں تو جمہوریت کو خطرہ نہیں فوجی ترجمان پراسیکیوٹر جنرل نیپ کا ادم تقرر صدر کو حکومتی سمری مسترد کرنے کا اختیار نہیں سپریم کورٹ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں انگریزی اخبارات ناظرین بلکہ شہباز کی نیپ میں پیشی ڈیرھ گھنٹے تفتیش شہد صاحب کو مزاق نہ بنائے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے انگریزی کی اخبارات میں دیکھ لیتے ہیں سی جبی وانڈرز ہاو پریزیڈنٹ کین رجیٹ پریمیرز ریکمینڈیشن ڈال اخبار کی خبریں ہمارے سامنے P.M. warns against appointing weak person as judge, principal shot dead by student in charge sadda, شہباز grilled by naib in housing scheme case, can president reject names supreme court asks government, everyone suffers consequences of weak judges prime minister, ICJ sets new timeline for submitting pleadings, یہ جاڈیو کیس کے حوالے سے بات ہو لیے, student kills college principal over blasphemy, why did president put down P.M's proposal, تو نظری نے ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں اور انہی موضوعات پہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے آج issues آج کل چل رہے ان پر بات ہوگی اور شامل گفتگو رہیں گے ہمارے ساتھ جناب یاسین آزاد صاحب انتہائی محترم اور سینئر یہ قانون دان ہے ان کو ہم خوشاندید کہتے ہیں سپریم کورٹ بار کے ایکس پریسیڈنٹ ہے اسلام علیکم، سر یہ بتائیں جس طرح میں نے بھی تمہید میں بات کی تھی آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ قانون کا احترام دن بر دن کم ہوتا جا رہا ہے یا واقعات ریپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئے کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے دنوں میں دن بر دن زوال کی طرف جا رہا ہے کرائم سے دنیا کی آر ملک میں ہوتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی کرائم کرتا ہے تو جو ہمارے الیکٹرانی یا پرینٹ میڈیا ہے کافیات تک کچھ کرائم کو جو آگے لے کے جاتا ہے فرکتاً فرکتاً جب کوئی کرائم ہوتا ہے اور جب اس کو پہ ہم سیاست شروع کر دیں کرائم پہ اور یہ کہنے شروع کر دیں کہ اس میں یوں ہو گیا فلان صوبے میں یہ ہو گیا فلان صوبے میں یہ ہو گیا تو اس میں یوں لگتا ہے کہ ہم بجائے اس سے اظہار تازیت کریں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لاشوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں میرے نزدیک لاشوں پہ سیاست کرنا بالکل غلط ہے کسی بہر ہمارے اس سوسائٹی میں کسی بچی کے ساتھ کر کوئی زیادتی ہوتی ہے اس کا مرڈر ہوتا ہے تو جب آپ اس کی پبلسٹی ہائی لیول پہ لے کے جائیں گے تو کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ فیملی جس کے ساتھ وہ انسیڈنٹ ہوا سوسائٹی میں اس کا کیا مکام رہ جائے گا لوگ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے کتنی اس کو ریسپیکٹ دیں گے وہ فیملی جو ممکن ہے گھر کے چند افراد جانتے ہوں اس کو پورا پاکستان جاننا شروع کر دیتا کہ اس فیملی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ فیس کرتے ہیں جس سے ابھی اپنے پرنسپل کا حوالے سے ایک سٹوڈنٹ کا حوالہ دیا اس سے پہلے بھی ایک گورمنار پنجاب کو جب مرڈر کیا گیا ہنربل سپریم کور نے فائنلی کیس کو ڈیسائٹ کیا اس آدمی کو سزائی موت ہوئی لیکن آج بھی مذہب کے نام پر ہم اس چیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی قادری نے بہت زبردست کام کیا تھا اور قادری کے نام سے اب لوگوں نے سیاست کرنی شروع کر دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی قسم کی کوئی بات کرتا بھی ہے تو اس کی سزا کا تائین جو ہے وہ عدالتیں کرتی ہیں پیبلک نہیں کرتی وہ معاملات کورٹ میں جاتے ہیں ان دی بیسیس آف ایویڈنس کورٹ ڈیسائٹ کرتا ہے کہ کیا آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے اگر کرائم ثابت ہوتا ہے تو کورٹ سزا دے گا کرائم ثابت نہیں ہوتا کورٹ سزا نہیں دے گا ایکوٹل میں لے جائے گا اب ہمارے سیاستدان انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا کہ اسی ڈڈ باڈی کے اوپر انہوں نے سیاست شروع کر دی مارڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہو ہم کہتے ہیں غلط انسیڈنٹ تھا زیادتی تھی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھارمائی کبھی جو انسیڈنٹ تھا وہ جاتی تھی لال مسجد کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی جاتی تھی مہترمائی بینظیر بھٹو کا مڑا دماکہ ہوا 188 سے زیادہ لوگوں کا یعنی شہید ہوئے وہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی تھی اچھا وہ تمام ایشوز آپ نے چھوڑ دیئے اور مارڈل ٹاؤن کے نو دس آدمیوں پر آپ نے سیاست کرنی شروع کر دی مذہب کے نام پر شروع کر دی اور پولیٹیکل لیڈروں نے جوں جوں اندخابات ہمارے نزدیک آ رہے ہیں ان اندخابات کی حوالے سے ڈیڈ باڈیز کے اوپر بھی اپنی سیاست شروع کر دی بجائے اس کے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو کوئی پروگرام دیں وہ یہ کہیں اندخابات آ رہے ہیں ہم اگر الیکٹ ہوگے ہم اس سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے لیے اس سٹیٹ کے لیے یہ کام کریں گے جس سے سٹیٹ کا فائدہ ہوگا مجھے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا اس انداز میں بیان نظر نہیں آتا جس میں اس کی اس بات کی کوشش ہو کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو اس کا ریزارٹ کیا نکلے گا اب کرائم کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے پروگرام میں میں نے پہلے بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں کہ ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں قانون کا خوف بلکل ختم ہو چکا کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہمارے اداروں کی صورتیال اتنی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے میں بلا خوف خطر یہ بات کہتا ہوں چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو انظامیہ کا ہو پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یہ ڈے بائی ڈے ایک دوسرے کے معاملات میں جب مداخلت شروع کر دیں گے حالانکہ ہمارا آئین جو ہے ان تمام اداروں کی حدود کو مقرر کرتا ہے کہ آپ نے ان حدود کے اندر رہ کے کام کرنا ہے اس کے باوجود اگر یہ اداریں ان حدود کو اکراس کرنے کی کوشش کریں گے ultimately جو طاقت کا ایک توازن ہے وہ disbalance ہوگا اور disbalance کی صورت میں ہمارے درمیان crisis ہوں گے ہم تباہی اور بربادی کے طرف جائیں گے اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر اپنے تمام کام کریں اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے اس سے ملک کا سسٹم ٹھیک رائٹ ڈائریکشن میں چلے گا لیکن اگر مداخلت کریں گے تو ایک دیفرنٹ پوزیشن ہو جائے گی اب یہ اس طرح نیب کے حوالے سے اپنے حوالہ دیا پراسی کوٹر جنرل کو نیب کے چیئرمنٹ کو پینٹ کرنے کا ترکا کر بلکل ڈیفرنٹ ہے لیکن پراسی کوٹر جنرل کو مقرر کرنے کا اکھیار فیڈرل گورنمنٹ کا ہے میرے نزدیک اگر پرائیم نیسر کسی کا نام ریکمنٹ کرتا ہے تو پریزیڈنٹ کے لیے بائننگ ہے کہ اس ایڈوائز کو وہ ایکسپٹ کرے اور کسی ایک آدمی کو پراسی کوٹر جنرل کی ایسی اپنٹ کر دے اب پرابلم کیا ہو گیا کہ نیب کا چیئرمنٹ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پراسی کوٹر جنرل کی اپنٹ کرتے وقت میری بھی کنسرنٹ ضروری ہے گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم نے آپ کو تو اپنٹ کر دیا لیکن پراسی کوٹر جنرل اپنٹ کرنی کے ہماری سواب دیئے پہ ہے لہذا ہم آپ کے کنسرنٹ کے پابند نہیں ہیں تو یہ یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے اداروں نے مائنڈ میک اپ کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایک گسرے کے معاملات میں مداخلت کرنی ہیں سسٹم کو خراب کرنا ہے میں اس کی ایک مثال اس طرح دیتا ہوں جس طرح جیجز کے اپنٹمنٹ کے حوالے سے کل پرائیم نیسٹر نے کہا میں خود کہتا ہوں کہ میں چار سال اس کمیشن کا ایک میمبر رہا ہوں جو جیجز کو اپائنٹ کرتا ہے ان چار سالوں میں میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہائی کورٹ کے جیجز کی اپائنٹمنٹ کا جو پہلے طرح کا کار تھا وہ جیجز کمیشن بننے کے بعد وہ پہلا طرح کا کار میرے نظر دیکھ زیادہ بہتر ہے کیونکہ چار سال کے عرصے میں میں نے جیجز کمیشن میں جو اپائنٹمنٹ کا طرح کا کار بھی دیکھا ہے کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے اپائنٹمنٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کے وکیل کو اگر آپ سپریم کورٹ میں انرول کرنے چاہتے ہیں تو بقائدہ پہلے پہنچ جیج ہائی کورٹ کے بیٹھتے ہیں فٹنیس دیتے ہیں پھر سپریم کورٹ کا ایک سینئر جیج دو میمبروں کی موجودگی میں بیٹھتا ہے ان کے انٹرویو ہوتے ہیں لیکن سپریم ہائی کورٹ کے لیے جب آپ کسی جیج کو اپائنٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کوئی کرائیٹریا نہیں رکھا اس کا کوئی انٹرویو نہیں رکھا میں یہ کہتا ہوں کہ ان جیجز کو جن کا نام انیشیٹ کر کے آنڈبل چیف جیسٹ بیٹھتا ہے مرکز میں اگر ان جیجز کا کنڈیڈیٹ کا بھی انٹرویو کریں تو ممکن ہے بہت سارے لوگ گھروں میں واپس چلے جائیں اوپائنڈ نہ ہوں اس صلحے میں ایک دفعہ کمیشن کے اندر کمیشن کے ایک ممبر جو سینئر جائے تھے ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ کنڈیڈیٹ کا انٹرویو ہونا چاہیے تھا میں نے اس کو فیور کیا تھا کہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا تو اب ہم باتیں تو سارے بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل کوئی ادارہ نہیں کرتا نہیں کرنے کو تیار ہو رہا اچھا اسی طرح سے جب آپ اپائنڈمنٹ کرتے بعد کوئی کرائیٹریا نہیں رکھیں گے اور اگر ہنڈبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جیجیز کی چوئیس کے مطابق آپ وکیلوں کو جہج اپائنڈ کرنا شروع کر دیں گے تو میرے نزی وہ غلط ہو جائے گا جب میں کمیشن کے اندر تھا کمیشن کی مجاریٹی نے ایک فیصلہ کیا کہ آئندہ جب لسٹ میں آئے گا اس کنڈیڈیٹ کا نام تاپ آف لسٹ پہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ جاتی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں اس دفعہ جو اپائنڈمنٹ ہوئی ہے اس جہج کے مطالق جو کمیشن کی مجاریٹی کا فیصلہ تھا کہ اس جہج کا نام وہ جوڈیشری سے آدمی ہے کہ اس کا نام آئندہ آئے گا اپائنڈمنٹ کے لیے آپ نے نہیں دیا مجاریٹی کا فیصلہ ہے تو آپ نے اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا یا آپ ان مینٹس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں یا پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں اور اداروں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ خدارہ جو آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہ کے کام کریں تاکہ ہماری یہ سٹیٹ جو ہے نا پراپر وے میں کام کریں اگر آپ نے یہ سسٹم ایز ایٹیز رکھنا ہے تو کافی مشکل ہو جائے گا اسی نقطے پر بریک لیتے ہیں ناظرین اہم گفتگو ہے اور ہم چاہیں گے آپ بھی اس میں شامل ہوں بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج خوش حمدیت کہتے ہیں ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جناب یاسین آزاد صاحب سے ہماری گفتگو چاہ رہی ہے اور میں بات جو کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے سر کہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں گزشتہ کم سے کم میں خلیت دس دن میں کوئی تین ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس سے پورا پاکستان جو ہے وہ ہل جاتا ہے نقیب اللہ کا قتل ہوتا ہے اس کے علاوہ مقصود کو فائرنگ میں مار دیا جاتا ہے اظہار کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کس سمت جاری ہے انویسٹیگیشن آپ نے بھی اداروں کی بات کی کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے اپنی حدود سے تجاوز کرتا نظر آتا اور یہ صورت اگر برخرار رہے گی تو لوگ تو پھر ادارتوں کی طرف دیکھنے پر خود بخود مجبور ہوں گے کیونکہ ان کو تو یہی لگے گا نا کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب بھی بارہا مختلف فورم سے یہ بات کر چکے ہیں کہ شاید جو داد رسی انہیں کہیں اور سے نہیں ملتی وہ ادارت انہیں دے گی لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس بارے میں کومنٹ کریں یہ پولیس کا جو رویہ سندھ میں ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے اس پر آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں جہاں تک پولیس کے تعلق عام لوگوں کی کمپلین کا تعلق ہے مجھے اپنے پروفیشن میں تقریباً چالیس سال ہو گئے ہیں ٹھیک میں نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ پولیس کے خلاف عام کی کمپلین نہ ہو پولیس کا جو کنڈیکٹ عام لوگوں کے ساتھ ہے یا وہ کئی کمپلین لے کر جب تھانے میں جاتے ہیں جس انداز میں وہ بیعیو کرتے ہیں میرے نزید وہ غلط طرقہ کار ہے پولیس کا جو بیسک ڈوٹی ہے وہ لوگوں کی جانمال کی حفاظت کی ہے سپوز کوئی کرائم ہوتا ہے اور میں کمپلین کرنے کے لئے تھانے پہنچ جاتا ہوں تو وہاں ایک جو ایڈمرل بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی اس وقت تھانے کا اپنے آپ کو انچار سمجھ کے بات کرتا ہے اس انداز میں وہ بات کرتا ہے پولیس کے اس کنڈیکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے کریم اللہ کے اندر ایک آمنمنٹ کی کہ اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں اور وہ تھانے کا انچار آپ کی ایف آئی آر نہیں کارتا تو آپ ٹونٹی ٹو اے سی آر پی سی میں کورٹ چلے جائیں ایک پیٹیشن داخل کریں کورٹ ڈائریکشن دے گا کہ اس کی ایف آئی آر کارٹ کے ہم اطلاع دے دیں پیر وقت لیکن یہاں پرابلم یہ ہے پیار آدمی کورٹ تک بھی نہیں جا سکتا جبکہ اس کا لیگر رائٹ ہے کہ جب وہ تھانے میں پہنچا تو اس کی ایف آئی آر کارٹی جانی چاہیے بغیر کسی وجہ کے تو یہ جانتا ہے پولیس کا کنڈیکٹ کا تعلق ہے وہ آج سے نہیں شروع سے خراب ہے وجہ یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اپائنمنٹ کرتے ہیں کیا آگے ان کو اس قسم کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ پولیس افسر بننے کے بعد یا پولیس کے محکم میں جانے کے بعد آپ کی ڈیلنگ پبلک سے کیا ہوگی اس قسم کی کوئی تربیت اس کو دی جاتی ہے وہ یونی فارم پہننے کے بعد اپنے آپ کو ایک فراؤن سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پاس ایک تحرات میں مجھو چاہوں کر لوں کل سے آپ دیکھ لیں کہ ایک ایس ایس پی جس نے مقابلے میں کئی لوگوں کو مارا اب جب وہ گرفت کے معاملہ آیا تو وہ ایس ایس پی جو ہے نا آئی جی کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کو پکڑ کے لائیں کہ تمہارے خلاف یہ کرائم سے ہیں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں آپ آئیں انکواری ٹیم کے سامنے اپیار ہوں اور جو آپ کا موقع ہے وہ بیان کریں آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں جب سے اس ایس ایس پی کا معاملہ آیا تو پہلے کوئی اور پولیٹیکل کل ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی نے یہ نعرہ لگا دیا کہ لوگوں کو انصاف نہیں مر رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کے ہی اسی پروگرم میں یہ کہا تھا کہ اگر ایک ڈی ایس پی کو کسی تھانے میں آپ اپائنٹ کرتے ہیں تو اس ڈی ایس پی کو یہ پتہ آنا چاہیے کہ کم از کم تین سال میں نے اس تھانے کے اندر رہنا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ لگا دیں کہ تمہاری حدود کے اندر کوئی بھی کرائم ہوگا تو ہم دیریکٹلی آپ سے پوچھیں گے کہ تمہاری موجودگی میں یہ کرائم کیوں ہو رہا ہے اس ڈی ایس پی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جس ڈسٹرک میں مجھے بھیجا گیا میں ایک ہفتہ رہتا ہوں یا دو ہفتے رہتا ہوں یا دو مہینے رہتا ہوں وہ انڈر پریشر ہوتا ہے کہ میں نے اگر ذرا سا کوئی کام ایسا کر لیا تو مجھے اس تھانے سے اٹھا کر ٹرانسفر کر کے دوسرے تھانے میں بھیجیا جائے گا تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سسٹم کی خرابی ہے یہاں بھی سسٹم کی خرابی ہے پولیس پہ جو پولیٹیکل اثر اور سوخ ہے ان بچوں کا معاملہ آپ کے سامنے آیا ہے سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کا گرفتار کیوں نہیں کیا گیا وہ بچہ جو ادھر مارا گیا جس کے ساتھ وہ بچی ساتھ تھی کوئی خاتون تھی اس کا ان کے پیرنٹ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس خاتون کو سامنے لیں اس کا سٹیڈمنٹ دیں وہ کیا کہتی ہے ہمیں بتایا جائے آپ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے تو لا مالا جب آپ یہ کام کریں گے اور تو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جوڈیشری انٹروین کرے گی تو جوڈیشری انٹروین کرے گی تو خالی انٹروین کرنے سے معاملہ نہیں بنے گا جب تک انٹروین کرنے کے بعد آپ اس کیس کو پروسیڈ ڈے ٹو ڈے بیسیز پہ نہیں کریں گے اور ڈے ٹو ڈے بیسیز پہ کیس پروسیڈ کر کے آپ دو چار آدمیوں کو سزا نہیں دیں گے وہ عبرت نہیں پکڑیں گے لوگ عبرت تب بھی پکڑیں گے جب وقت پہ کیس ڈیسائیڈ ہوگا ہمارے ہاں ایک معاملی سا کیس تین تین چار چار سال تک سیٹی کوڈ میں چلتا ہے وہ کسی انٹ کی طرف نہیں جاتا آپ یہاں تک دیکھیں کہ ہمارے اداروں کا یہ عالم ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہ جلسہ عام میں کھڑے ہوکے بجائے کسی انڈویجل پہ لانت بہین ہیں کہ وہ ادارے پہ لانت بہین ہیں اسی پارلیمنٹ کا وہ حصہ ہیں اسی پارلیمنٹ کی ورمائندی کرتی ہیں انہی لوگوں سے وہ ووڈ لے کے جاتے ہیں اور وہی اسی ادارے پہ لانت بہی رہے ہیں بھائی آپ اداروں پہ لانت مت بہی دیں آپ کو اگر کسی سے اختلاف ہے تو ممبر پہ اختلاف کریں آپ کہیں کہ یہ اسمبلی کا ممبر یہ گھر قانونی کام کر رہا ہے میں اس پہ لانت بہیتا ہوں لیکن کمپلیٹلی وہ ادارات جو قانون سازی کا کام کرتا ہے آپ اس کے ممبر ہیں لاکھوں روپیات انخوائیں بھی لیتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جب کوئی ممبر قومی اسمبلی کا یا صبحی اسمبلی کا ممبر الیکٹ ہو جائے وہ لگا تار اگر تین سیشن اسمبلی کے اٹینڈ نہیں کرتا میں کہتا ہوں اس کو ڈسکوالی فائی کر دینا چاہیے کہ ہم نے ووٹ اس لیے آپ کو دیا تھا کہ ووٹ لینے کے بعد آپ اسمبلی میں جائیں اور اسمبلی میں جا کے ہماری نمائنگی کریں آپ نہیں جاتے اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم نے آپ کو جو ووٹ دیا آپ ہماری نمائنگی پراپر وے میں نہیں کر رہے اب پارلیمنٹ کا ممبر اس کا چاہت تعلق اپوزیشن سے ہو یا حکمران جماعت سے ہو ان کی بیسیک ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کریں اس ملک کے لیے جو معاملات غلط ہو رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون کو سخت سے سخت بنائیں اپنے قوانین کے اندر امنٹ میڈ لے کے آئیں لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی آدمی کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں آ جانی طور پر آپ اسی پارلیمنٹ کے ممبر جب بنیں گے تو جا کے وزیراعظم بنیں گے تو آپ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے بعد اس پارلیمنٹ کے ادارے پر جب لانت بے رہے ہیں تو میرے نزدیک پھر آئینی طور پر آپ کو اس پارلیمنٹ کا ادارے کا الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے پھر آپ کو گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تو جس طرح پولیس کے حوالے سے آپ نے کہا ہر ایجنسی جو ہے میں خالی پولیس کی ایجنسی کی بات نہیں کہتا ہوں ہم کہتے ہیں جی ہم نے کرپشن کو روکنا انٹی کرپشن کا محکمہ ہے انٹی کرپشن جو کرپشن کو روکنے کے لیے بنائے گیا سب سے زیادہ کرپشن اس میں خود ہے ایف آئی اے کانٹرولنگ آتھارٹی ہے کیا ایف آئی اے میں کرپشن نہیں تو جب ادارے ہی ہمارے جو ایک دوسرے کو کانٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے وہ کرپشن میں روکنے کے بجائے خود کرپشن میں انوال ہو جائیں یا نیپ کا ادارہ ہے نیپ کے ادارے میں جتنے انویسٹی ایجنسیاں ہیں جو آگے ایو پرنڈ کیا گئے ہیں آپ یقین کریں کہ طرف ساتھ آتا ہے بعض اوقات کہ ایک ایک ریفرنس کے اندر بیس بیس پچیس آدمیوں کا نام انکلوڈ ہوتا ہے کسی کا کوئی پارٹ ہے یا نہیں ہے وہ اگر آپ ایک کامپنی کے اندر کام کرتے ہیں میرے نزدی کامپنی کا مالک کو ایرس کر لیں اس کے کسی سینئر افیسر آپ کامپنی کے جتنے ملازم ہیں اٹھا کے ان کے خلاف ریفرنس داخل کر کے نیپ کورٹ میں بھی دیں تو وہ کامپنی میں جو آدمی ملازمت کرتا ہے کسی کے باس اس کا سینئر جو باس ہے جو کہے گا وہ ان چیزوں کو تو لے کے آگے چلے گا تو فارٹ اس کا کیا ہے فارٹ تو کامپنی کے ہیٹ کا ہے تو آپ پکڑنا تو ہیٹ کو پکڑیں ایک ایک ریفرنس میں آپ دیکھیں نیپ کے کیسیز میں کبھی آپ کورٹ میں جا کے دیکھیں ایک کیس میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر آدمی جو اینا انوالو ہے ویٹنیسز کی لائن لگی ہوئی ہے ایک ایک کرائم کے لیے کہ یہ کرائم ہے اس میں یہ کرپشن ہے آپ اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں تو میں یہ کہتا ہوں پہلے بھی کہا ابھی بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں ہم یہ سمتے ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو اماندار سمتا ہے دوسرے کو بے ایمان سمجھنے لگا ہے میں یہ کہتا ہوں نہیں پہلے اپنے گربان میں جاؤں کے دیکھیں کہ آپ بزارتے خود اس سوسائٹی کے اندر رہتے وہ کیا کام کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو جب آپ اپنا اتصاب خود کریں گے آپ اپنا اتصاب خود کریں گے اور میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں میں اطراف کرتا ہوں کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں تو تب تو میرا اتصاب ہو سکے گا میں اگر سپوز میں وکیلوں کی مائنگی کرتا ہوں ہمارا پاکستان بار کنسل ادارہ ادارہ ہے جس طرح پارلیمنٹ ہے سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان بار کنسل کا میں دس سال اس کا ممبر رہا میں آج کہوں گے پاکستان بار کنسل کے اس ادارے پہ میں یہ وقت کرتا ہوں تو پھر مجھے اس ادارے کا ممبر بننا ہی نہیں چاہیئے تھا الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیئے تھا ہماری بدقسمت یہی ہے کہ ہم لوگ باتیں تو بہت کرتے ہیں پریکٹیکٹیکل کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں آپ نے گریبان میں جہنکنے کے لیے تیار نہیں کہ میں بزاعتے خود کیا کر رہا ہوں تو سوسائٹی کو صحیح کرنے کے لیے سوسائٹی کو رائٹ ڈیریکشن میں ڈالنے کے لیے قانون کا خوف جب تک لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا شیاسی اثر و سوک جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ادارے کو کمپلیٹ فری ہنڈ نہیں دیا جائے گا میں یہ سمتوں یہ شکایات لوگوں میں رہیں گی اور سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہوگا دن بہت دن خراب ہوگا ہمارا سسٹم رازید پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے جی رازید خوشحمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ہم بات کر رہے ہیں اسی حوالے سے کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی صورت اسے ہم تسلی بخشت میں نانمش قرار نہیں دے سکتے یعنی عزاد صاحب میں آپ سے جب پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ نے خود فرمایا جی کالر بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں لیکن سوال میں کمپلیٹ کرلوں کہ معاشرے میں ایک خاص قسم کا جو احترام اور خوف ہے وہ کم ہو گیا ختم ہوتا جا رہا ہے قانون کے حوالے سے اور اس کے آپ نے وجوہات بھی بیان کی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی آپ امید کی کرن دیکھ رہے ہیں کہ اس جانب ہم دوبارہ بڑھنا شروع ہوں کیونکہ یہ تو خودکشی کے راستہ ہے سر اور آپ اس سے پہلے کہ ریسپونڈ کریں کالر ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں ساری باتیں سن رہا ہوں سر کی پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا کہ یہ کریں وہ کریں ایسا ہو یہ کرے گا کون سوال تو یہ ہے کہ کرے گا کون اس بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا سوال تو یہ ہے سر آپ کچھ کہیں گے دیکھیں جو ان کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ کی ریٹ جب قائم ہوگی اور ریٹ اتنی سخت ہونی چاہیے کہ بلا تفریق آپ لوگوں کے خلاف اتصاب کریں پھر تمام لاث سہی ہے در ہوگا خوف ہوگا ہر آدمی اس پہ عمل کرے گا ڈے بائی ڈے ہماری ریٹ جو جو ہے نا کمزور سے کمزور تار ہوتی جا رہی ہے پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جن ایجنسیوں کو ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے خلاف بعض وقت کیسیز بنا دیتے ہیں کہ جی اس محام لے گو میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو درنا ہوا اسلامباد میں تین ساڑھے تین سو آدمیوں نے گورنمنٹ کو پیرلائز کر کر رکھ دیا اور بعد میں جب اس کا اگریمنٹ ہو رہا ہے کان لوگ اگریمنٹ جا کے قرار ہیں آج دن تک یہ پتہ نہیں ہوا کہ اس درنے کا بیک گراؤنڈ کون تھا اس کو کمپرومائز کرانے والے لوگ کون ہیں اور ان لوگوں نے جنہوں نے درنا دیا ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی کیا ہماری حکمت اتنی کمزور تھی کہ تین ساڑھے تین سو آدمیوں کو اٹھا کے باہر نہیں نکل سکتی تھی یہ تمام چیزیں جو کالر کا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اس کے لئے رٹ ہوتی ہے رٹ سے مطلب یہ ہے کہ قانون کا خوف شہری کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ اس کے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ غلط کم کروں گا مجھے اس کی صدا ملے گی بچ نہیں پاؤں گا اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ آج بھی اب چائنہ میں چلے جائیں چائنہ میں جا کے دیکھیں تو عدالتیں خالی پڑی ہیں کرائم کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دھر کی وجہ سے کوئی کرائم کرتے ہی نہیں اور جب کوئی کیس بنتا ہے تب جائے جا کے کورڈ میں بیٹھتا ہے اور وہ کیس پروسیڈ کر کے within no time ختم کر کے وہ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنیز جو عوام ہیں ان کے ذہن میں قانون کا اتنا خوف ہے کہ وہ کرائم کرنے سے پہلے سو دفعے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی جرم کیا عدالت میں جائیں گے تو ہمارا شرکیہ ہوگا لہذا اب کرائم نہیں ہے انڈیا پاکستان جو دو ملک ہیں ہمارے ہاں یہاں کرائم کی جو نیچرین بالکل ڈیفرینٹ ہے اور سپیشلی جو ہماری صورتحال ہے کہ آپ خود دیکھیں جس طرح انہوں نے کہا آپ خود دیکھیں کہ آپ 1973 کے آئین کو اٹھا کے دیکھیں دنیا کا کانسا وہ ملک ہے جب کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو افعاد پاکستان سے تعلق رکھنے والا سپوکسمن آتا ہے اور وہ ایکسپلینیشن دینا شروع کر دیتا ہے میرے نزدیک میں اپن لی یہ بات کہتا ہوں کہ دو ادارے ایسے ہیں جن کو کسی بھی صورت میں الیکٹرونی میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے یہ ادارت اور دوسرا فوج ان دونوں کا پولیٹکس کے کوئی تعلق نہیں ہے نہ تو ادارتوں کا معاملہ زیرے بیس ہائے الیکٹرونی میڈیا پہ نہ افعاد پاکستان کا زہرہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھار جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کیا ہر معاملے میں افعاد پاکستان کا جو سپوکسمن ہے وہ آتا ہے اور وہ ہر چیز کی ایکسپلینیشن دیتا ہے کبھی ائر فورس کا سپوکسمن سامنے نہیں آیا کبھی پاکستان نیوی کا نہیں آیا اگر کوئی سپوکسمن سامنے آتا ہے تو جو ہماری بہری فوج ہے انہی کا سپوکسمن سامنے آتا ہے چونکہ اصلی طاقت ان کے پاس ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فوج کا ادارہ ایگزیکٹیو کے تابعہ ہے ایگزیکٹیو وقتاً فقتاً آئین کے مطابق جو کچھ کہتی ہے وہ پابند ہیں آئین کے مطابق اس کو کام کرنے کے تو پھر آخر یہ ضرور کیوں رہ جاتی ہے تو ہماری بدقسمتی یہی ہے جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ جن اداروں کو سپوز عدلیہ کے ادارہ ہیں میرے نزدیک عدلیہ کے ادارے کے مطلق میں یہ کہتا ہوں کہ جائش صاحبان کو بجائے زیادہ بولنے کے اگر اپنا جیجمنٹ ایسا دیں جو سپیکنگ جیجمنٹ ہو جس کو لوگ مانیں آئین کا آرٹیکل ون ایٹی نائن کہتا ہے کہ جب ہمارا سپیریر کورٹ کو جیجمنٹ دے گا انتظام یا باؤنڈ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے آپ جیجمنٹ دے دیں انتظام یا اگر جیجمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرتی ہمارا یہ جیجمنٹ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے تو کوئیشن سیمپل یہی ہے کہ ہم باتیں تو کرتے ہیں جس کو سیاست پر نہیں بولنا چاہیے وہ بھی بولتا ہے جس کو بولنا چاہیے وہ اس انداز میں بولتا ہے یا ایک دوسرے کو اس طرح برا بلا کہتا ہے کہ آدمی کو خوف آتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں کیا وہ سیاست دان جو اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کو لیڈ کرنے چاہتے ہیں ان کی ترزمانی کرنے چاہتے ہیں جب وہ لوز ٹاک کریں گے ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے ایک دوسرے کو برا بلا کہیں گے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو کیا مسئی دیں گے کیا مسئی دیں گے اسلام علیکم جناب میں یہ کہوں گا دیکھیں ریٹ کسی بھی چیز کی قائم اس طرح ہوتی ہے جب ریٹ قائم کرنے والے کا اپنا کریکٹر مصبوط ہو پھر ہر آدمی اس کو ایکسپ کرے گا کوئی کرپشن نہ کیو اس کو کوئی دبا نہ ہو دوسرے جو یہ لانتان کی بات ہوئی میں ایک بات آپ کو کہوں دیکھیں گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے اگر باپ اپنے لئے کوئی کریکٹر میں خرابی پیدا کرے گا تو اس کے بچے بھی اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے وہ کریں گے ضرور لیکن لوگ کسی کے گھر میں اگر کوئی باپ کی وجہ سے کوئی مسائلیں تو لوگ اس کے گھر کو دیفنیٹلی کریں گے اس کے بچے کیسے ڈیفینڈ کریں گے مجھے آپ یہ بتا دیئے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی بات جو ہے وہ سر نے سنی اس پہ وہ جواب ضرور دیں گے لیکن میرا آپ سے سوال یہی ہے جسے نہ ہمارے کالرز بھی نشاندہ ہی کر رہے ہیں آپ خود بھی یہ بات کریں اور جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا سیاستدانوں کو یہ بات اب نظر نہیں آ رہی کہ جہاں جہاں بھی وہ قادر ہیں یعنی ان کی صوبائی حکومتیں ہیں کم از کم وہاں وہاں کوئی ایسے امنی اقدامات اٹھائیں کیونکہ لوگ اب تنگ آتے جا رہے ہیں نہیں یہ بات دیکھیں بالکل ضرورت ہے پولیٹیکل کورنمنٹ جب اقتدار میں آتی ہے تو آئین کے اندر جو عوام کے بنیادی حقوق ہیں وہ پروائیڈ کرنے کی ذمہ داری سٹیٹ کی ہے سٹیٹ اگر بنیادی حقوق لوگوں کو پروائیڈ نہیں کرتی اس کا مطلب ہے وہ کچھ پہ آپ نہیں جو ذمہ داری آئینی ذمہ داری اس کو پورا نہیں کر رہی اب جس طرح اب ایکالور نے کہا کریکٹر کی بات ہے تو کریکٹر کے لیے آپ کئی فرشتوں کو لے کے نہیں آئیں گے آپ نے ہی لوگوں کو جن کو آپ پر الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بیٹھیں ہیں وہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام الیکٹ کرتے ہیں میں اور آپ الیکٹ نہیں کرتے اس میں ہم شامل ہیں لیکن الیکٹ کر کے جب بیٹھیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس نمائندے کو ہم الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیج رہے ہیں وہ کریکٹر والا ہے یا نہیں ہے تو جب وہ آدمی الیکٹ ہو گئے پارلیمنٹ کے اندر پہنچ گیا تو پانچ سال تک اس نے ہماری نمائنگی کرنی ہے نا کسی نہ کسی صورت میں جو چیز آپ نے کہی یا جس طرح انہوں نے گھر کی مسائل دی گھر میں آپ کی فیملی میمبر ٹوٹل اگر دس ہیں تو بعض اوقات گھر کا سرورہ بھی پریشان ہو جاتا ہے ان دس آدمیوں کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی آدمی اقتدار میں آتا ہے تو اس کو بھی ریٹ قائم کرنے کے لیے پورا جو ہے قانون کے مطابق ایکشن کرنا ہے اپنی بل کے مطابق نہیں کرنا جو قانون کہتا ہے اسی کے مطابق کرنا ہے تو جو چیز آپ کر رہی ہیں میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کالر سے بھی اتفاق کرتا ہوں لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ ہم فرشتے آسمان سے نہیں لے آنگے ہم نے بائیس کروڑ عوام میں ہی سے لوگوں کو الیکٹ کرنا ہے اگر وہ الیکٹ ہو کے جب پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں وہ ہمارے میار پر اگر پورے نہیں اترتے تو جب پانچ سال کا عرصہ پورا ہونے کے بعد وہ دوبارہ عوام کے اندر آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہی ہے کہ آپ ان کو الیکٹ کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچیں کہ ہم ایسی آدمی کو اپنے نمائندہ بنا کے بیجیں جو ہمارے لئے کوئی کام کر سکے اگر وہ کام نہیں کرتا تو اللہ مالہ جو اس وقت صورتحال ہے جس طرح ابھی ایک مین کمپلین آ رہی ہے کہ پانچ سال پورے ہونے والے پارلیمنٹ کانون سازی نہیں کی ہر آدمی اس پاس کا اطراف کرتا ہے کہ پانچ سالوں کے اندر ہماری یہ پارلیمنٹ اگر بقتن فوقتن کانون سازی کرنے چاہتی تو کال نہیں کر سکتی تھی لیکن کانون سازی کہاں ہوگی کہ پارلیمنٹ کے ممبر جا کے دستور پہ جا کے بیٹھ کے درنا دے کے بیٹھ جائیں بجائے پارلیمنٹ میں جا کے مسائل کو ال کرنے کے پارلیمنٹ کا پلیٹ فرم وہ پلیٹ فرم ہے جہاں پہ آپ نے اپنے مسئلے جا کے ال کر رہے ہیں آپ اپنے مسئلے ال کرنے کے لئے یہ روڈ پہ چھلے جاتے ہیں پارلیمنٹ کا اندر جانے کے لئے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا ریزلٹ یہ نکلے کا جس وقت سامنے آ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ نے رہنمائی کی نمائندگی کی عوام کے سینٹرمنٹ کی بھی اور آخری رکھتے کے طور پر یہ بات ضرور میں چاہوں گی کہ ناظرین آپ تک پہنچ جائے کہ ہم جو کام کرتے ہیں یعنی روزانہ کی بنیادوں پر جو سوال کرتے ہیں یقین کیجئے اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر تھوڑی سی شاید تھوڑی سی جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا